اسلام علیکم جی تیار ہو گیا یا تیار ہو گیا کٹائی ہو گی ٹھیک ہے نا اور ان دی نشانی میں تو انداز دینا بیج جیڑا نا بلکل سفیاد ہو گیا جی جی میں نوان چوہ نا ہوندھا ہے تی پھر جیڑا چنگا بھی انداز دینا انہوں بے کے ذمہ داران دا یارے تا ہی جی میں بمار بمار یہ ہے حالانکہ اصل بمار دا ذمہ دار نو پتہ ہی نہیں دا جیڑا کے بیج مافیا نے تیار کر کے تو انہوں دینا ہے تی جنہیں صحیح جرمی نیشنم نہیں کرنی تی پوری پیداوار بھی نہیں دینی تی دجی جگہ تے ذمہ دار دی کی گلتی یہ یہ تا مافیا ہے نا سیڈ مافیا دجی جگہ تے ذمہ دار دی کی گلتی ذمہ دار دی گلتی یہ یا کہ چلو جڑے ذمہ دار نے فصل دی کوئی منیجمنٹ کرنی ہے یعنی جنہیں بعد اچھ علو لانے نے یا جنہیں بعد اچھ مکی لانی ہے اور اس تو بعد علاقے دے صاحبنا کو تھوڑا بہت رسک لیا جا سکتا ہے کوئی پانچ سات دس دن دا ٹھیک ہے نا بندہ رسک لیا لیں دا چلو یار کو دو چار پانچ سات من پیداوار کٹاوے گی تو چلو اگلی فصل تیار ہوئی ہے گی لیکن انہ رسک قدیوی جڑا نا ہرگز انہوں رسک نہیں کیا یعنی بیسیکلی انہوں بیوکوفی کیا یعنی دا جڑا بلکل بیٹ اہمی فصل لانا اور بیٹ اہمی فصل لانا کے کی اندہ بیسیکلی وہ اسی اکنی نقصان کر دے کئی نقصان کرنے ہیں ایک دا سب تو پہلی گا لے ایک اچھی جڑی ورائٹی اندھی ہے نا اندہ اعتماد خراب ہوئی اندہ ہے جی میں سولہ بانوے نا لویا سولہ بانوے بہت اچھی ورائٹی ہے لوگانے دو نمبر بیچ تون تون کے ٹھیک ہے غلط ہے اندہ کاشکار کر کے سولہ بانوے دا سب ریکار خراب کیتا اچھی ورائٹی ہے ماری نہیں انہوں ڈھارا سنتالی عوستوں میں اچھی ورائٹی ہے ان کی کار دے پہنے زمیندار جڑا نا جدہ جتھے چیک کار دا لائی اندہ کوئی جناب شفٹ کیتی اندہ کوکمیں کیتی اندہ مگر بیجنوں میں لما دینا بیج دینا لانوں میں لما دینا بارال ہون میں تانوں آج بیسیک سو آلے آکے وقتے کاشت جوہاں ودیہ وقتے کاشت ہے نا وقتے کاشت علاقے دے ساب نہ لنڈا سادہ جا جواب ایک مثال دے طورتے جڑا نا ایسی اگر ناروال تو لگنے ہیں شکرگاڑ تو لگنے ہیں ایسا ری ساڑی جڑی بیلٹ ہے نا ایسا ری بیلٹ لہور شکرگاڑ شیفپورا ناروال اے ایریا سارا اس تو بالکسور دپالپور اکارا ویلی لکھا ہے سارا ایریا اکارتا ہے تقریباً جڑا اے ایریا نا اے عام روٹین چھ دن پہلے ویزمدار کاشت کر سکتے ہیں کیونکہ صحیح ٹائم اندہ جڑا نا پندران جون تو بعد ہے یعنی پندران جون تو بعد تھارا وی جونتے پنیری کاشت ہو یا پنجی تے تی جونتے بھی پنیری کاشت ہو یا بلکہ پانچ سات داس جولائی دے یعنی پندران جون تو راکے تے آٹھ داس جولائی تا کہ اندہ اچھا ٹائم میں جنات اسی اندہ ویچو تھوڑا یا لیڑ جاؤگے اندہ ہی زیادہ بہتر ہے اچھی پیداوار لین لی ٹاپ پیداوار لین لی ان اگر کمپرومایز کرنا ہوئے تو کیڑا علاقے کمپرومایز کر سکتے ہیں اگر کمپرومایز کرنا ہوئے مثال دے تو جڑے علاقے تا اندہ سنینا ان علاقے ہیں کوش ٹیمپریچر دا فرقے جن دے ویچے کسور ساڈا سرے فرستے یعنی جویں اگر ساڈے کسور دا الو پورے پنجاب دی منڈی دے ویچے اور پاڑی علاقے ہیں تو بعد حضرو شضرو تو بعد یا اور سواد دے جڑے علاقے نے علو کاش کرنا لے انہاں تو بعد ساڈے ایسا علاقے دا علو پہلے جاندہ ہے اس اے جواب میں اس لیے دے رہے ہیں کچھ لوگ ساں نو کہن گے کہ تو سید اپنی ری کاش کر دیتی ان اسی آٹھ تو داس دن دا رسک لے ہے اور مجبوری نو لے آئے کہ ان کے بعد کچھا علو لانے ہیں اور کچھے علو دا ایس دفعہ انشاءاللہ تل اچھا سیزہ نے اور اچھا بیسے بھی اگلا علو دا جڑا نا بہتر سیزہ نے مادا نہیں ہے ان گالے آئے کہ انہاں دینا دے ویچے جڑے اے علاقے جڑے تاندسے نے اے اے علاقے جڑے دینا پندرہ تو پچی جون دے درمیان درمیان کاش کار ساکتے انشاءاللہ تل اچھا ٹائے نے ان جڑے ناں تو لابا باقی پنجاب دا اس ہے اپنے علاقے دے مطابق ٹیمپریچر دے مطابق جڑا ناں کاش کرو جویں جویں تسی گرم ٹیمپریچر چی گرم لاکے نو جنو بھی پنجاب دے گرم لاکے نو جا رہے ہو اوہے میں تسی جڑا نا داس جلائی تک چلے یعنی اپنیری دی کاش تا دیکھو جنو مجبوری جننے کو اور فصل لانی ہوتا ٹھیک ہے چلو رسک لیندہ اٹھ داس دیندہ لیکن جننے لانی گندہ میں انہوں یار کڑی پریشانی ہو بے شک جلائی دے شروع چا جاگے پنجری لال ہوئے تے پچی دن پنجری تیار ہوئے اندھی اگے شفٹ کرے بڑے رامز کون نال جڑا نا تاڑی گندم دے فصل آجے گی اس وجہ تو اندہ کیے جو تو کسے اس گلتوں میں کہنا کہ جڑا کاش دا ٹائم میں اندھے چلکا پھلکا پانچ داس دن دا رسک مینجمنٹ اندھے اس تو زیادہ نہیں لینا چاہی دا اندھے چو نقصان ہیں اندھے ایک تا زمین دارا اپنا نقصان کراندھے دوسرا جڑا نا سیڈ دا ایک ورائٹی دا نقصان اندھے یعنی ورائٹی بدنام ہوئے اندھی اور تیسرا جڑا سیڈ دے ایون اچھا کام کرنا لوگ نے وہ بھی بدنام اندھے اور اے سارے نقصان ملکے اوورال کی اندھے کہ ساڑی کسان دی معیشت تباہ اندھی معیشت دا نقصان اندھے اور جو ساڑے کسان دی معیشت دا نقصان اندھے تے پھر ظاہرے پاکستان دا بھی نقصان اندھے اور پاکستان ساڑا کارے اسیم پاکستان دا نقصان نہیں کر سکتے تین دن آل اجازت دیو کسان زندہ باد پاکستان پائندہ باد بہت سی زندہ باد